بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایڈوکیٹ میاں صدیہ واسلیہ کو اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیلی لاپوائنٹ آج ہم بات کریں گے ایکسیڈنٹس کے حوالے سے جو عمومی طور پر سفر کے دوران حادثات کی صورت میں جو معافضہ کے قوانین ہے کہ آپ فرض کریں پبلک ٹرانسپورٹ پر اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے اور دورانے سفر ایکسیڈنٹ ہوتا اور اس میں اس کو انجریز آجاتی ہیں اس ضربات آجاتی ہیں یا اس شخص کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے تو اگر اس شخص کو ضربات آجاتی ہیں انجریز آجاتی ہیں تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو کمپنسیٹ کیا جائے اس کی دادرسی کی جائے یہ کون کرتا ہے یہ کیسے ہوتی یہ بتاؤں گا اور اگر اس شخص کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے جو غرس ہیں اس کی دادرسی لے سکتے ہیں اس کی کمپنسیشن لے سکتے ہیں اور قانون کیسے ان کی دادرسی کریں گے عمومی طور پر جو دا فیٹل ایکسیڈنٹ ایکٹ اٹھارہ سو پچپن ہے جان لے وہاں ساتھ کا جو قانون ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیکشن وان کے تحت کہ اگر کوئی شخص وہ دورانے ایکسیڈنٹ جو ہے وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے اور کسی شخص کی کوتا ہی یا اس کیسے کے عمل یا بے توجہ کی وجہ سے اس کے موت واقع ہوتی ہے تو اس کے جو ورسہ ہے وہ سیکشن اس کیس سیکشن وان کے تحت جو ہے وہ جو معافظہ ہے وہ طلب کر سکتے ہیں اور جو عدالت ہے وہ ان کو معافظہ دینے کی پابند ہے لے کر دینے کی پابند ہے اور جو معافظہ ہوگا وہ اس کے جو متوفی ہوگا اس کے جو تمام ورسان ہوں گے ان میں جو ایس پر جو لیگل انہیریٹنس کلکولیٹر اس کے مطابق ان میں تقسیم کر دیا جائے گا اس حوالے سے مطلب قابلین بھی پاکستان میں ہمارے پاس موجود ہے میں سب سے پہلے تو بتاتا ہوں کہ اس کے علاوہ پاکستان میں کون سے موجود ہیں سفری ایکسیڈنس کے حالے سے آپ کیسے جو ہے وہ دادرہ سی لے سکتے ہیں کیسے کمپنسیٹ آپ کو کیا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد پروسیجر بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس شخص کو کتنا معافظہ دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے فرسٹ آف آل تو ہمارے پاس ہے تاورک مین کمپنسیشن ایکٹ انیس سو تئیس ہے موٹر فہیکل ایکٹ ہے انیس سو انتالی موٹر فہیکل آرڈیننس ہے انیس سو پینسٹ نیشنل ہائیوے سیفٹی آرڈیننس ہے دو ہزار یہ کوانیہ ہمارے پاس موجود اب تریقے کر کے آئے جو موٹر فہیکل آرڈیننس انیس سو پینسٹ ہے اس کی جو دفعہ سکسٹی سیمن اس کے تیر جو ہے وہ اس شخص کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے جس کو دورانے سفر پبلک ٹرانسپورٹ پر دورانے سفر اس کو انجریز آئی ہوں اس کو ضربات آئی ہوں یا اس شخص کی موت واقع ہو گئی ہو ٹھیک ہے اس کے تیر سیکشن سکٹی سیون اے کے تیر جو ہے وہ ٹریپڈل حکومت کے طرف سے بنائی جاتا ہے جو کے وہ منہارزلے میں ڈی آر ٹی اے ریجنل ٹرانسپورٹ جو اتھارٹی ہوتے ہیں ڈسٹرک ریجنل ٹرانسپورٹ جو ہوتی ہے ذلے کی وہ اس کو ڈیل کر دی ہے وہاں آپ اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ ہے اس اپلیکیشن کے ساتھ اس کا جو اگر تو فوت ہو گیا تو اس کا ڈیتھ سیٹیفکیٹ لگائیں اے ٹھیک ہے ایفی آر کی کوپی لگوائیں ٹھیک ہے اور جو ورسہ ہیں ان کی فیریس لگا کر آپ وہاں پر اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں آپ بزاتے خود بھی کر سکتے ہیں کسی لائر کو بھی اس حوالے سے آپ کو پوائنٹ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کو انجریز کاؤز ہوئی ہے صرف مضروب ہوا ہے تو وہ شخص اس حوالے سے ایفی آر کی کوپی اپنے میڈیکل کی کوپی اپنا آئیڈی کارٹ وہ وہاں پر ایک اپلیکیشن ہوگی کا سکیچ لے کر یا لکھ کر فیل کر کے وہاں پر سبمنٹ کروا کر اپنا محافظہ لے سکتا ہے سکسٹی سیون بی کے تحت ہم اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں اور سکسٹی سیون سی یعنی کے موٹر ویکل آڈی انیس سو انیس سو پینسٹ کی جو دفعہ ستاسٹ سی ہے اس کے تحت جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ ہمیں کمپنسیشن دے گی وہ دادرسی دے گی اور اس آرڈر کے خلاف جو ہے وہ نوے دن کے اندر اندر مطلقہ کولیکٹر کے پاس اپیل فائل کی جا سکتی ہے جس کو اگر یہ منظور نہ ہو ٹھیک ہے اس میں جو ٹیپڈل ہے اس کو ذابطہ فوجداری ایک سو اپچان میں ایک تحت عدالت دوانی کے تمام اختیارات بھی دیا جاتے ہیں وہ ان کو استعمال کرتا ہے ان کی ایویڈنس لیتا ہے حالو پر گواہوں کی حاضری بناتا ہے دس تا بیس کو رشاہت میں داخل کرتا ہے وہ سارے معاملات ہوتے ہیں اب آتے ہیں کہ کتنا کتنا کلیم جو ہے وہ کتنا معافضہ دیا جا سکتا ہے فرسٹ اف آل تو یہ پہلے کہ کونی یا کونی سے اوپر تاک ضائع ہونے کی صورت میں اگر جسم کا کچھ ہی سا جو ہے وہ کونی سے اوپر کونی یا کونی سے اوپر تاک ضائع ہونے کی صورت میں پین سٹھ ہزار ہے ٹھیک ہے کونی یا کونی سے نیچے ضائع ہونے کی صورت میں پچاس ہزار ہے ایک ٹانگ گھٹنے تاک ضائع ہونے کی صورت میں پین سٹھ ہزار ہے ایک ٹانگ گھٹنے سے نیچے تاک ضائع ہونے کی صورت میں ساٹھ ہزار ہے مکمل طور پر اگر کوئی بہرہ ہو جاتا ہے تو پھر پین سٹھ ہزار ہے دونوں ٹانگوں سے محرومی ایک لاکھ چالیس ہزار ہے ایک آنکھ ضائع ہونے کی صور اگر ایک ہے تو بارہ ہزار پانسو اور اگر زیادہ ہے تو پچیس ہزار اس کے علاوہ کوئی ایسا زخم جو انسانی زندگی کے لیے مولو کو جس میں اس کو بیس روز یا اس کے زائد عرصہ کے لیے اس کو درد رہا ہو اس وجہ سے وہ کام کاج کے قابل نہ رہا ہو تو پھر پچیس ہزار اور اس کے علاوہ کچھ ایسی ضربات جن کا اوپر ذکر نہیں آیا پھر دس ہزار ہے ایک سے زیادہ اگر چھوٹے ہیں تو اس حوالے سے پھر اور اگر موت واقع ہو جاتی ہے کسی کے تو پھر دو لاکھ پچاس ہزار ہے یعنی کہ اڑھائی لاکھ حکومت پہ کرے گی اور اگر ایمیسکولیشن ہے یعنی کہ نامردی واقع ہو جاتی ہے تو پھر پچاس ہزار ہے یہ وہ معلومات تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند نہیں ہوگی دعا میں یاد ریکھئے گیا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ